بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعریف اور تصیف کے بعد رودو سلام نبی اکدس و مقدس سید رلد آدم سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس و مقدسہ و طہرہ کے اوپر اللہ رب العصد عربہ عرب لا تعداد و بے شمار درودو سلام اور اپنی رحمت کی برکا اور برسات کو نازل فرمائے نبی علیہ السلام کے زندگی میں آپ علیہ السلام کی ذات پر جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے لا تمسلن نارو رعانی او رعا مر رعانی کہ جس نے مجھے حالت ایمان کے اندر دیکھا ہے اس شخص کو آگ چھو سکتی ہی نہیں اور اسی ایمان کی حالت کے اوپر اگر وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے یہ فضیلت ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے نبی کائنات علیہ السلام کی زیارت اور دیدار ایمان کی حالت میں اپنی زندگی میں کیا پھر آپ کے اصحاب اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو جن کا تعلق آپ کے حسب اور نصب اور خاندان کے ساتھ ہے اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو مکہ مکرمہ یا دنیا کے دیگر خطوں سے آپ اے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے لیکن ان لوگوں کا تعلق آپ کی ذات آپ کے قبیلے آپ کے خاندان سے نہیں سکتے ہم ان دو لوگوں کو تقسیم کے اعتبار سے جو حسب و نصب کے رشتہ دار ہیں خاندان کے لوگ ہیں ان کو اہلِ بیعت کہتے ہیں اور جو عمومی لوگ ہیں جو آپ کے خاندان سے متعلق نہیں ہیں ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہاں ہر دو قسم کے لوگ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی یہ فضیلت جو بھی میں نے حدیث مبارکہ پڑی ہے کہ رحمت کائنات نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیتا ہے آگ اس چہرے کو کبھی نہیں چھوزا اللہ نے اس کے اوپر آگ کو حرام کر دوں گا اور ابھی میں نے جو آیات دو تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن کریم جو نازل کیا ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے فرمان اور لوگوں سے ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اے نبی رحمت علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی تبلیغ کرنے کے اوپر اللہ کے دین کی دعوت دینے کے عمل کے اوپر تم سے کسی عجر اور کسی مزدوری اور تم سے کسی معافضے کا سوال نہیں کرتا مگر یہ بات کہتا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا ان کی مودد ان کے ساتھ محبت کیا اور دوسرا مقام سورہ احضاب بائیسویں پارہ بائیسویں پارے کے آغاز میں اللہ حرم بلیزت کی نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات کا ذکر کیا ہے اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اہل و ایال اور اہلِ بیعت کا لفظ یہ ہم بولتے ہیں اہلِ بیعت انسان کے اہل ایال بیوی بچے خاندان یہ ہوتے ہیں لیکن اہل کا لفظ سب سے پہلے انسان کے گھر والوں اس کی بیوی کے اوپر بولا جاتا ہے بیوی پہلے ہوتی ہے اور ماں بن کر اولاد بعد میں جنم دیتی ہیں اہلِ بیعت کے اندر جو لوگ شامل اور شریک ہیں ان لوگوں کے اندر سر فیرست اور سر دست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ کی بیویاں ہیں اہلِ بیعت کے اندر اور دوسرے لوگ پھر جن کو نبی علیہ السلام کی قربت حاصل ہے یا آپ کے خاندان کا شرف حاصل ہے وہ لوگ نبی کائنات علیہ السلام کے اہلِ بخانہ اور اہلِ بیعت حدیثِ قصہ آپ نے سنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن اور حسین اور اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چار لوگوں کو اپنے قریب کر کے اور پانچویں آپ خود تھے آپ نے ان کی اوپر چدر ڈال کے کہا اللہمہ ہا اولائی اہلُ بیعتی اے میرے رب یہ میرے اہلِ بیعت ہیں یہ میرے اہلِ خانہ ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے داماد کو اپنی بیٹی کو اور اپنے نواسے اپنی بیٹی اور نواسوں کو بھی اہلِ بیعت کے اندر شامل فرمایا یہ اہلِ بیعت یہ دوسری قسم ہے اور پھر آپ کے خاندان میں سے ہمیں عام طور پر جو تصور ہے اہلِ بیعت کا وہ ہم یہی سمجھتے ہیں شاید پانچ لوگ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات ہے سیدنا علی ہیں سیدہ فاطمہ ہیں اور ان کے دو حسنین کریمین ان کے دو صاحب ذاتگان ہیں یہ پانچ لوگ اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت کے کل افراد کی تعداد پینتیس کے قریب ہے پینتیس کے قریب اہلِ بیعت ہے جن میں سے پانچ لوگ یہ ہوئے کہ جو عرفِ عام میں ہمارے ہاں معروف ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواجِ متحرات اہلِ بیعت ہیں اور پھر آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کا شمار ان پانچ لوگوں میں ہوا اور پھر تین بیٹیاں بکیا اور پھر ان کی اولادیں اہلِ بیعت میں شامل ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباس خود بھی اور ان کی آل اولاد سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا فضل بن عباس یہ لوگ بھی اہلِ بیعت کے اندر شامل ہوتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائیوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل جس کو ہم پہلے شمار کر چکے اسی طرح سیدنا علی کے سگے بھائی جعفر بن نبی طالب جن کو جعفر تیار کہا جاتا ہے آل جعفر بھی اہل بیت کے اندر شمار ہے آل عقیل بھی ان کے ایک اور بھائی ہیں عقیل آل عقیل بھی اہل بیت کا حصہ ہے یہ کل ملا کے پینتیس افراد پینتیس افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے دن دیکھا ہے رات جس طرح صحابہ نے قربانیاں دیئے ہیں اہل بیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پیچھے نہیں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ ہی لوگوں نے جہاد کیا ہے اور جعفرِ تیار رضی اللہ تعالیٰ سیدن علی المرتضی کے بھائی شہید ہوئے جنگہ متا کے اندر شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہو جانے کے بعد بازو کٹ گئے اور ان کے بازو کے کٹنے کے بعد شہادت ہوتی ہے رحمتِ کائنات گھر واپس مدینہ مرورہ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کو دیکھا بیٹوں کو دیکھا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے اببہ کدھر ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی برداشت کا کیا حال ہوگا معصوم بھتیجے یتین کہ جن کا باپ نبی کائنات کے دین پر کٹ کر اللہ کی جنت میں پہنچ چکا ہے جعفر تیار جعفر بن نبی طالب نام ہے رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آج کے بعد باپ کا سہارہ اور باپ کا سایہ میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے باپ کو اللہ نے جنت کا داخلہ عطا کر کے جو ان کے بازو کٹ گئے تھے ان بازووں کے بدلے میں اللہ نے ان کو خوبصورت دو پر عطا کر دیئے اور ان کے سہارے کے اوپر وہ اڑ کر جنت کے اندر جنت کے محلات کے اندر جیرے اہلِ بیت کی فضیلت اور ان کا مقام اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّزَّةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کو اور آپ کی بیویوں کو خطاب ہے کہ گھروں میں ٹیکی رہو گھروں میں بیٹھی رہو جس طرح عام لوگ عام عورتیں وہ باہر نکل کر بزاروں کے اندر چلتی پھرتی ہیں اور دورِ جہریت کی رسموں کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے تم ان رسوم رواز کو چھوڑ دو اور تم وقار کے ساتھ سکینت کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹیکی رہو اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہلِ بیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تم سے اللہ ہر قسم کی پلیدی اور ہر قسم کی رجس اس کو اللہ دور کر دے اور اللہ تمہیں پاقیزہ رکھنا چاہتا ہے کردار کی پاقیزگی اخلاق کی پاقیزگی آداب حسنِ معاشرت خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عدب اور ایک ایک بات اپنے اہلِ خانوں کو سکھائی اور بتلائی ہے نبی علیہ السلام کے اہلِ بیت ان کی مقام ان کی عزمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اِنَّا سَدَقَتَا لَا تَمْبَغِي لِعَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات فرماتے ہیں کہ صدقے کا مال آلِ محمد کے اوپر اہلِ بیت محمد کے اوپر حرام ہے ان کی عزمت اور ان کی شانِ شان نہیں ہے کہ یہ صدقے کا مال کھائیں میں محمدِ قریب اس چیز سے منع کر کے جارہاں آپ علیہ السلام نے اہلِ بیت سے صدقے کو دور کر دیا تھا ان کے لئے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے یہ اہلِ بیت کوئی عام نہیں ہے ان کی عزمت ان کی رفعت اور ان کا مقام عام لوگوں کے جیسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے ایک گائے جو صدقے کی گائے تھی یا گائے کا گوشت تھا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف بھیجا کہ ام المؤمنین اس گائے کے گوشت کو یا اس گائے کو قبول کر لیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا انا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تخل لنا صدقہ ہم آلِ محمد ہیں ہم آلِ محمد صدقہ نہیں کھاتے ہم پر صدقہ کھانا جائز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت آپ کا بڑا مقام ہے ایک ایک فرد کی اگر بات کریں میں نے آپ کو گنتی شمار کر کے پینتیس افراد اہلِ بیت کے گنوائے ہیں اگر ہم اہلِ بیتِ عزام رضوان اللہ علیہ محمد کی ایک ایک شخص کے اوپر ایک ایک وصف کے اوپر بحث کرنا شروع کریں ان کے فضائل اور مناقب کو بحث کے اندر لانا شروع کریں یقین جانئے صحابہ اکرام اور آپ کے اہلِ بیت کا ایک ایک وصف کے اوپر ایک ایک ان کی صفت کے اوپر لمبا وقت درکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الہسین امینی وانا من الہسین لوگو میں حسین میں سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اے اللہ میں محمد کریم دعا کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے اے مالک تو اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما اور یہ دیکھیں میں نے ذکر کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے یا آپ کے جسم کو چھو لیتا ہے اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جس کے اوپر نبی کریم سوار ہوئے ہیں یا نبی کریم کے اوپر جو شخص سوار ہوا ہے اللہ نے دونوں کے جسموں کے پراغ کو حرام کر دیا نبی رحمت علیہ السلام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے کندے کے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں اور کندے کے اوپر سوار کر کے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جا رہے ہیں ایک شخص بولا کہتا ہے اے لڑکے اے نوجوان تو جس کندے کے اوپر سوار ہے جس سواری کے اوپر سوار ہے تیری بھی قسمت کے کیا کہنے اس جیسی بھی سواری کسی کو میسر نہیں ہوتے اور رحمتِ کائنات نے فرمایا سواری اچھی ہے تو دیکھنے والے تو سوار نہیں دیکھتا سوار کتنی عظمت ہے یہ اہلِ بیتِ عظام کا مقام سیدہ عائشہ پیان کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نبیِ کائنات علیہ السلام نے مجھے فرمایا حسن اور حسین کو میرے قریب لے کے آئیں ماں عائشہ کہتی ہے میں قریب لے کے آئیں رحمتِ کائنات نے سیدنا حسن اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو اپنے قریب کیا ان کو میں دیکھ رہی تھی آپ ان کو بوسے دے رہے تھے ان کے سر کی خوشبو کو سونگ رہے تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے یہ میرے دونوں بیٹے ہیں میرے پھول ہیں اے لاکھ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کرتا برائی بن عازف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں رحمتِ کائنات اس دوران کے خطبہ ارشاد پر آ رہے ہیں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ چوگا اور کمیز یہ جببہ لمبا جببہ پہنا ہوا جو پاؤں کے ساتھ اٹھت رہا ہے مسجد میں آئے تو گر رہے تھے کبھی گرتے کبھی اٹھتے پھر گرتے پھر اٹھتے رحمتِ کائنات ممبر سے اترے جا کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا پکڑ کے لے کے آئے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تمہاری مال تمہارا تمہاری اولاد یہ تمہارے لئے آسمائش ہیں یہ تلاوت کرنے کے ساتھ رحمتِ کائنات نے فرمایا لوگو میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے اور میں امید کرتا ہوں اللہ مستقبل میں اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا اور تاریخ کی آنکھ نے اس منظر کو دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دو لشکر آپس میں آمنے سامنے تھے ان لشکروں کی صلح کروا کے سیدنا معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اپنا منصب سیدنا معاویہ کے حوالے کر کے پیغمبر کائنات کی اس پیشین گوئی کو اس خوشخبری کو پورا کر دیا امت کے اندر جنگ سفین اور جنگ جمل کے درمیان جو ایک لاکھ مسلمان آپس میں لڑ برے تھے ان کے خون اور اس جنگ یہ دو جنگیں ہوئیں نہ جانے ابھی کتنی خون ریزی ہونی تھی رحمت کائنات کی اس پیشین گوئی کو سیدنا حسن نے اپنے منصب کی قربانی دے کے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت کے ان دو گروہوں کے درمیان سورہ کروائی ہے اور رحمت کائنات کی یہ خوشخبری پوری ہو گئی اور پھر یہیں پہ بس نہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے امت کی اس لڑائی کو اور اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اور یہ جو چھگڑا چل رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ خود بھی بیعت کی ہے اور اپنے بھائی حسین سے کہا حسین اٹھو معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ہم نے اس فساد کو ختم کرنا اس لڑائی کو ختم کر کے دکھایا اور اہلِ بیعتِ عزام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعی ایک ایک فرد کے اوپر اگر بات کریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جنابِ سیدنا علی کو چوتھے نمبر پہ جو خلافت اتا کی ہے خلیفہِ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے وہ بصیرت اتا کی ہے وہ بسارت اتا کی ہے اللہ نے وہ فہم و تدبر دیا ہے اندازِ حکمرانی یہ تھا آپ کے دورِ خلافت میں بڑے سارے کرائیسز بہت سارے فتنے جن کو سیدنا علی نے اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ فہم و تدبر کے ساتھ ان کو حل کر کے مسلمانوں کے ترمیان اندرون مسلمانوں کے امت کے اندر کا جو قتلوں کی تعل خوارج کے ذریعے اس فتنے کا جڑ سے کلا کما کر کے اس کو ختم کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے کو ختم کرنے کے باب میں آج امتِ مسلمان آج بڑے بڑے ملک ترقی آفتہ ملک کرائیسز منجمنٹ سل بناتے ہیں پھر ان کے اندر برگیڈیر میجر جرنل ریٹائیڈ افسران لے کے ان کے اندر بٹھاتے ہیں کرائیسز کو مینیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی قسم مسلمانوں کے یا اوورال پوری دنیا کے کرائیسز پھر بھی مینیز نہیں ہوتے آہ دیکھ سیدنا علی کو دیکھ کررم اللہ وجہہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگبر کا صحابی سیدنا علی قرآن کا کاری قرآن کا حافظ سیدنا علی ہے ادارہ دیکھ سیدنا علی کا فہم تدبر دیکھ خوارج کی ان کے خوارج کے فتنے کو جڑ سے اکھارنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بصیرت کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ صبر و صبات کے ساتھ اس ان لوگوں کو ہینڈل کیا ہے تاریخ میں اس جیسی کوئی مثال نہیں فتنے کو رب کرنے کے بعد میں عبادت کے اندر صدقہ و خیرات کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں کھانا نہیں ہے مزدوری کو نکلے ہیں پوری رات مزدوری کرنے کے بعد ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی مدینہ منبرہ کے اندر مزدوری سے فارغ ہوتے ہیں صبح و فجر کے وقت گھر میں تشریف لائے کھانے کو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کلو جو سیدنا علی کو اس ساری رات کی مزدوری کے عوض حاصل ہوئے ہیں ہیلیہ دل اولیاء امام ابو نویم اسفہانی کی کتاب ان کے اندر بسندے صحیح اس واقعہ کو انہوں نے نکل کیا سیدنا علی دو کلو یہ جو دو سیر جو لے کے اپنے گھر آئے ماں فاطمہ تزہرہ نے ان جوگ کو پیس کے آٹھا تیار کیا گھر والوں کے اوپر جب اس کھانے کو تقسیم کیا گیا سیدنا علی شیر خدا کے حصے میں دو روٹیاں آئی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کھانے کو سامنے رکھا ہوا اور کھانے کو لے کے ابھی کھانے کے لیے بیٹے ہی ہیں کیا ہوتا ہے باہر سے صدا لگانے والے نے دروازہ کھٹ کٹایا علی میں بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ علی ہے یہ پیغمبر کا صحابی ہے یہ پیغمبر کا دماد اور پیغمبر کا بھائی علی یہ سخی علی یہ امت کے لیے آئیڈیل اور امت کے لیے نمونہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ فقیر نے دروازے پر صدا لگائی سیدنا علی نے اس سے قبل کے لکمہ توڑ کے پڑے موں میں ڈالتے دونوں روٹیاں اٹھا کے اس فقیر کو دیتے ہیں ساری رات محنت مزدوری کر کے بھوکے پیٹ اس فقیر کو کہتے ہیں تم لے جاؤ میں علی کا اللہ وارث علی کا بھی وارث کون علی کا بھی اللہ وارث اور پھر جرد شجاعت غیرت کا پیکر علی رضی اللہ تعالیٰ انہو مدان چنگ کے اندر ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ایک شخص کو پکڑا اس کو پکڑ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو مرحب جیسے کافیروں کو ان کے دو ٹکڑے کر دیئے مرحب بیدان میں اترا خیبر کے موقع کے اوپر یہ اس کے پاس ہتیار موجود نہیں میدان میں اترا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے جب وار کیا تو یہ خالی ہاتھ تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ اور جا کے اپنی تلوار اٹھا کے لے کے آؤ کوئی تاریخ میں پھر یہ نہ کہے کہ علی ایسے لوگوں کے ساتھ لڑتا تھا کہ جن کے پاس تلوار بھی نہیں ہوتی اس نے وار کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا وار روک کے دکھایا اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مقابلے میں اپنی باری کے پر وار کرتے ہیں اس کو دو ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیا تاریخ میں یہ رکم ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی اس بہادری کے ساتھ اس جرت کے ساتھ اس شدات کے ساتھ خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور پھر میدان جنگ کی جس بات کو میں نے ذکر کیا ایک شخص کو گرے بان سے پکڑا زمین پہ دے مارا اور زمین پہ لٹانے کے ساتھ اس کے سینے کے پر چڑھ کے بیٹھ گئے یہ روایت بھی اب نوائم اسفہانی نے ہلیت اولیاء میں نکل کی اس کے سینے کے پر چڑھ کے بیٹھے یہ شخص اس نے سید علی کے موں کے اوپر تھوک دیا رضی اللہ تعالی حیرت کی بات یہ تھی یہ پوری طرح کابو آیا ہوا تھا کچھ اور تو کر نہیں سکا سید علی رضی اللہ ان کے چہرے کے پر تھوک دیا مولا کائنات نے اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے سوال کرنے والے نے سوال کیا علی پہلے اس کو لٹایا ہوا تھا پکڑ کے نیچے گرایا ہوا تھا اس کے سینے کے اوپر بیٹھے تھے کیا ہوا اچانک چھوڑ دیا کہتے ہیں پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے جب اس نے میرے موہ کے پر تھوکا میرے دل میں ذاتی بدلے کی خواہش پیدا ہوگی میں اسے اللہ کے نام پہ چھوڑ دوں علی کبھی کسی سے اپنی ذاتی زندگی کے لیے انتقام نہیں لیتا اور اہل بیعت ایک ایک فرد کا میں ذکر کروں سیدن عبداللہ ابن عباس بارہ سال کی عمر سیدن عمر ابن خطاب کی مجلس شورہ اور پارلیمنٹ کے اندر سیدن عبداللہ ابن عباس کو شامل کیا لوگوں نے اعتراض اٹھایا ہمارے بچے بھی تو اتنے اتنے ہیں ہمارے بچوں کو شامل نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کو شامل کر لیا ہے چھوٹی سی عمر ہے نبی کائنات دعا کیا کرتے تھے اللہ علم کتاب اے اس کو کتاب کی تفصیل سکھا دے کتاب کے مقزن کتاب کے علوم سکھا دے سیدن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس ایک چھوٹی عمر کے شخص کو اپنی مجلس شورہ کے اندر اپنے پارلیمنٹ کے اندر شامل کیا بنیاد ان کا علم ہے ان کا تقوی ہے عمر چھوٹی صحیح لیکن شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ کے مستحق اور آپ کی دعا کے مستاد سیدن عبداللہ بن عباس کو سیدن عمر نے اپنے مجلس شورہ میں شامل کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ کی ازواج کی بات کی جائے سید عائشہ رضی اللہ تعال انہا وہ خاتون ہیں جن کے اوپر تحمت لگتی ہے الزام لگتا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اوپر اٹھارہ دن کے بعد اللہ نے قرآن بنا کے محمد کریم پر نازل کر دیا اللہ کی رہبیب صلی اللہ علیہ سلم آپ کی بیوی پاک ہے آپ کی بیوی کا کردار اور یہیں پہ بس نہیں جبریل آئے آکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم آپ کی بیوی ختیجہ ہیں نبی کائنات کو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کی بیوی ختیجہ پر آسمان سے سلام نازل یہ علیہ بیت ہیں ان کے ایک ایک فرد کو اگر ایک ایک بات کو ذکر کریں کافی لمبا وقت درکار ہے ہم انشاء اللہ جس طرح صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت اعظام وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کائنات علی صلی اللہ سلام کے ساتھ صحابہ نے بھی قربانیاں دیں اہل بیت نے بھی قربانیاں دیں اور ہم ان دونوں کے دربیان کوئی فرق نہیں کرتے جو اہل بیت کا مقام ہے اللہ نے ان کو دیا ہے جو صحابہ کا مقام ہے اللہ نے ان کو دیا جو صحابہ کی محبت کی آر لے کر اہل بیت کے پر تنقید کرے گا اور جو صحابہ کی محبت کی آر لے کر اہل بیت کے پر تنقید کرے گا ان دونوں لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ایک رافضی ہے دوسرے ناص بھی ہیں نہ ہمارا رافضی وں للمرسلین والحمدللہ